اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہین رحمت اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں آپ نے حدیث میں بہت کام کیا ہے اور آپ حضرت خصیف رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ سے کل بھی ذکر کی تھی کہ چار انبیاء زندہ ہیں دو آسمانوں میں ہیں وہ عیسی علیہ السلام اور عدریس علیہ السلام ہے اور دو زمین میں ہیں وہ حضرت خدر اور حضرت علیہ السلام دریا میں ہیں اور حضرت علیہ السلام خوشکی میں ہیں اور اس روایت کو امام سیوتی نے در منصور میں حضرت خدر علیہ السلام کی ذکر کے تحت سوہ کحف میں اسے بیان فرمایا ہے اب ذرا کچھ اور باتیں حضرت علیہ السلام اور حضرت خدر علیہ السلام سے متعلق دیکھ لیتے ہیں اچھا بعض روایات میں حضرت خدر اور حضرت علیہ السلام کا ذکر ہیں بعض میں حضرت خدر اور حضرت علیہ السلام کا ذکر ہیں اچھا جس روایت میں حضرت خدر اور حضرت اليسع علیہ السلام کا ذکر ہے اسے امام الحارث بن اسامہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے مسند الحارث لیکن وہ جو روایت ہے اس کی سند کمزور ہے حضرت انس سے وہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدر علیہ السلام دریاء میں ہیں اور حضرت علیہ السلام خشکی پر ہیں تو اس لیے علماء کرام نے علیہ السلام والی روایت کیونکہ وہ سندن اس سے مضبوط ہے اسی کا ذکر کیا کہ حضرت علیہ السلام خشکی پر ہیں نہ کہ علیہ السلام بارال وہ ہر رات اس دیوار پر جمع ہوتے ہیں جو لوگوں اور یاجوج ماجوج کے درمیان ذلقرنین نے بنائی تھی اور اس دیوار سے متعلق میں نے آپ کو مختلف دروز دیئے اور اسی طرح پورٹلز کے زمن میں بھی ذلقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یاجوج ماجوج اور ذلقرنین کے درمیان جو صد ہے جو ذلقرنین نے بنائی بلکہ اس کو ردم کہنا چاہیے کیونکہ ذلقرنین سے جب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے لیے صد بنا دے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے ردم بناوں گا تو ردم کیا ہے اس سے متعلق ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں تو وہ دیوار پر بلاقات کرتے ہیں اور وہ دونوں ہر سال حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں اور زمزم سے اتنا پانی پیتے ہیں کہ آئندہ سال تک ان کی کفایت کرتا ہے اچھا اسی طرح امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابی دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بیان کیے فرماتے ہیں کہ حضرت علیاس اور حضرت خطر علیہ السلام یہ رمضان کے مہینے میں جیسا کہ ہر رات بھی ملتے ہیں اور حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں بیت المقدس میں تو جگہ کا بھی تعیون ہے کہ کہاں رکھتے ہیں اور آب زمزم سے اتنا پانی پی لیتے ہیں جو ان کو لیے آئندہ سال تک کافی ہوتا ہے اسے پھر تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر فور ہنڈرڈن ٹوئنٹی ایٹ پر بیان کیا گیا ہے اچھا اسی طرح امام عقیلی اسی طرح امام دار قتنی نے الافراد میں امام دار قتنی نے اور ابن عساکر نے بھی اسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سال حج کے زمانے میں حضرت خضر اور حضرت علیہ السلام ملتے ہیں ان میں سے ہر ایک دوسرے کا حلق کرتا ہے یعنی کہ اب حج کرنے کے دس ذلہجہ کو جب حلق کیا جاتا ہے سارے سر کے بال اتارے جاتے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے سر کے بال حلق کرتے ہیں اور یہ کلمات کہہ کر ایک دوسرے سے پھر حج کے جب فارغ ہو جاتے ہیں حج سے اور جدا ہوتے ہیں تو یہ کلمات کہہ کر جدا ہوتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں بسم اللہ ما شاء اللہ بھلائی اور خیر صرف اللہ عطا فرماتا ہے اور دیکھو برائی اور مصیبت کو صرف اللہ ہی دور فرماتا ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے تو بارال بہت ہی خوبصورت دعا ہے جسے مختلف علماء نے اپنی اپنی تفسیر کی کتابوں میں جمع بھی کیا ہے اور اس دعا کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول بھی آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 16 صفحہ 427 پر یہ بھی بیان کیا واقعہ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول بھی کہ جس نے یہ کلمات تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام کے وقت کہے اللہ تعالیٰ اسے غرق ہونے جلنے چوری ہونے سے محفوظ فرماتا ہے اور شیاطین اسی طرح سلطان اسی طرح ساپ اور بچھو سے بھی اسے معمون اور محفوظ فرماتا ہے تو آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنی چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے ان کلمات کو کہنے سے اللہ اکبر کیا خوبصورت الفاظ ہے کیا خوبصورت کلبات ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا جلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیاس علیہ السلام کی ملاقات بھی ہے دعائیں بھی ہیں کن کن مقامات پر ان کی ملاقاتیں ہیں کن کن کیفیتوں میں ان کی ملاقاتیں ہیں اور میں نے آپ سے کل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا تھا تو یہ ان میں سے چند اور تفصیلات ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق وہ یہ بھی ہے کہ ایک واقعہ آتا تھا وہ بھی میں آپ کو ذکر کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر جو ہے ایک سودے کا معاملہ ہو رہا تھا تو ایک شخص جو ہے وہ زیادہ قسمیں اٹھا رہا تھا وہ اسی سودے میں مصروف تھا کہ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا اور ان کے قریب آکر ٹھہر گیا اس نے زیادہ قسمیں اٹھانے والے سے کہا کہ اللہ کے بندے رک جا اللہ تعالیٰ سے در اور زیادہ قسمیں نہ اٹھا یہ تیرے رزق میں کچھ اضافے کا باعث نہ ہوگا اور اگر تو قسمیں نہیں اٹھائے گا تو تیرے رزق میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی وہ کام کر جو تیرا معین اور مددگار ہو اس نے کہا کون سا کام میرا مددگار ہوگا اس نے تین مرتبہ پوچھا اور اپنی بات کو دھورایا جب وہ شخص واپس جانے لگا تو اس نے کہا جان لے ایمان کی علامت یہ ہے کہ تو سچائی کو اس وقت جھوٹ پر ترجی دے جب کہ سچائی تیرے لیے نقصان کا باعث ہو اور جھوٹ تیرے لیے نفع کا باعث ہو یعنی انسان جب جھوٹ کیوں بولتے ہیں زیادہ تر لو کیونکہ اسے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ تو سچائی کو اس وقت جھوٹ پر ترجی دے جب سچائی سے تیرا نقصان ہو رہا ہو لیکن تو سچ بولنے سے نہ چوک یعنی ایسے موقع پر تو سچ سب ہی بولتے ہیں جب فائدہ ہو رہا ہو سچ بولنے سے اس موقع پر بھی سچ بول جب سچ بولنے سے تیرا نقصان بھی ہوتا ہو تو ہوتا ہو لیکن ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ تو اس وقت بھی سچ کا دامن نہ چھوڑے اور تیرے قول کو تیری ذات پر فضیلت نہ ہو پھر وہ شخص مڑا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس شخص سے ملو اور یہ کلمات اس سے لکھوالو اس نے کہا اللہ کے بندے مجھے کلمات لکھوا دے تو اس شخص نے کہا اللہ تعالی جس بات کا فیصلہ فرماتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اس نے وہ کلمات دھرائے حتیٰ کہ اس شخص کو جس نے ان کلمات کو سنا اس نے یاد کر لیا پھر جب اس نے میک شور کیا کہ اسے یاد ہو گئے ہیں اس شخص نے دیکھا کہ اس اللہ کے بندے نے ایک قدم مسجد میں رکھا پھر معلوم نہیں کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا فرماتے ہیں وہ انہیں یا حضرت خضر علیہ السلام سمجھتے تھے یا حضرت علیاس علیہ السلام سمجھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر چار صفحہ نمبر ٹو 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 ٹی ون حدیث نمبر فور تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈن ففٹی سکس اور پھر ان روایات کو تفسیر کی کتابوں میں بھی جمع کیا گیا ہے اس طرح حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق اور بھی واقعات ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ذکر کروں گا اور پھر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ملاقات ہوئی اور اس کے اختتام پر جو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحتیں فرمائی آپ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بھی آپ لوگوں نے سنی ہیں جاننی ہیں وہ بھی ذکر کروں گا پھر حضرت خضر علیہ السلام جب غلام بنا کر بیچے گئے یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اس کے ہاتھوں تو وہ بھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ذکر کروں گا بہران اپنا خیال رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے لوگ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا وظیفہ بتا دیں اللہ اکبر یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی حضرت خضر کی وہ بھی اس چاہ میں لگے رہے اور بعض کی ایسے ہی ملاقات ہو گئی کچھ سالکین کی کچھ طالبین حق کی یہ معاملے اس دنیا کے نہیں ہیں ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں یہ روحانی دنیا کے معاملے ہیں خیر اب اس پر زیادہ بات نہیں کرتا اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ